جی ویلکم دوستو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے ایک لاغ ان سسٹم کرسکتے ہیں جس کا یہ جو ہمارا پاسورڈ ہے وہ ہماری ڈیٹا بیس میں اینکرپٹیڈ فارم میں سیو ہونا چاہیے تاکہ کوئی ہمارا جو پاسورڈ ملدہ بگر دیکھ بھی لیں تو اس کو سمجھ نہیں آنا چاہیے کہ کیا پاسورڈ اس نے ملدہ سیو کر رکھا ہے سو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنایا ہے وہ ہے اگزیکٹی سیم سیم وہ ہے سائن اپ فارم لاغ ان اور کس طرح سے ہم پاسورڈ پھر چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارا پاسورڈ ہے وہ انکرپٹیڈ فارم میں سیو ہوگا ڈیٹا بیس میں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگا سب سے پہلے یہ میں نے فارم لیا ہے دو ٹیکس باکس ہے ان کا میں نے صرف نام چینج کی ہے بلکل یوزر نیم ٹیکس باکس ہو رہی ہے پاسورڈ ٹیکس باکس تو وہ یہ شروع کرتے ہیں میں نے ایکچلی اس کا جو کوڈ ہے اس کا وہ میں نے کوپی کر رکھا ہے تو یہ میں پیس کر لیتا ہوں میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کیا ہم کرنے جا رہے ہیں کچھ نیم سپیس سے ان کو ایمپورٹ کریں گے ایک تو تھا ٹیکس وہ دوسرا ہے ایمپورٹس ڈاٹ سسٹم ڈاٹ ایمپورٹس سسٹم ڈاٹ سکیورٹی ڈاٹ کرپٹو گرافی یہ ہم نے ایمپورٹ کرنے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک ویریبل ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ڈی ای ایس کے نام سے جو ٹرپل ڈی ای ایس کرپٹو سرویس پروائیڈر کا جو ایکچلی کنل سے کہ اس کا اوبجیکٹ ہے یہ سو ڈی ایس بیسکلی ہوتا ہے ڈیٹا انکرپشن سٹینڈرڈ ایک اور ہے ایم دی فائیو یہ بھی انکرپشن میں ہم یوز کر لیتے ہیں ایم دی فائیو کرپٹو سرویس پروائیڈر کے نام سے اب دو فنکشنز ہم نے ڈیکلیئر کیا ایم دی فائیو ہیش اس میں بائی وائلیو وائلیو از سٹرنگ وہ ریٹرن کرتا ہے ایم دی فائیو در کمپیوٹ ہے یہ ہیش جنریٹ کرتا ہے وہ یہ انکرپشن ہمارا ہے تو یہاں پہ ایم دی فائیو ہے جس کی کی ہوتی ہے جس کی بیسز پہ یہ انکرپشن اس کو کرتا ہے تو یہ ایکچلی ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے یہ جو انکرپٹو فارم میں ہمارا جو پاسورڈ ہوگا تو اب ہم کیسے کریں گے اس کو سپلی ڈبل کلک یہاں پہ میں نے دو وائریبل ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں ریڈی کنیکشن کے نام سے اور سی ایم دی ایز سیکل کمان سو کنیکشن اس ایکول دی نیو سیکل کنیکشن یہاں پہ ہمارا سرور اس ایکول دی جو کے لوکل ہوسٹ ہے اور ڈیٹا سورس جو ہمارا ہے وہ ہے کمپایٹ پی سی اور ڈیٹا بیس ہے ہمارا یوٹیوب اور ڈیو انٹیگریٹڈ سیکیورٹی اس ایکول اس ایس پی آئی نیو نے کرہی ہیں سارا دو بろ بنیگری ٹر آپ بھی پوائری لیں گے دیch اس وقت میں جو ڈیبل یوز کریں گا وہ یہ والا ہوگا انسی انڈرسو کو لاغ ان بلکل سیم سیم ہے اس میں بھی آئی دی ہمارا جو ہے آٹو انکیمنٹیڈ ہے وہ یوزر نیم میں پاسورڈ دونوں بارچاہ ٹائپ کے ہیں سو انسرٹ انٹو یہ ہے انسی انڈرسکو لاغ ان انسرٹ انٹو یوزر نیم انسرٹ انٹو انڈرسکو لاغ ان یہ پھر وائلوز کیا کیا میں انسرٹ کرنی ہے تو فیلز کیا کیا ہمارے ہیں یوزر نیم اور پاسورڈ اور پائلیوز جو ہیں ہم پارمیٹرائز کوئری یوز کریں گے اور پاسورڈ کنیکشن ڈاٹ اوپن کر لیتے ہیں cmd is equal to new sql command اس کا ہمارا قوائری ہوگی قوائری اور ہمارا connection جائے اب cmd.parameters.addwithvalue جو کہ ہیں username کاما وہ ہے username.text اور ہے cmd.parameters.addwithvalue یہ ہے password password textbox.text چونکہ ہمیں password جو ہے encrypted form میں چاہیے ہوگا تو اس کے لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہم اس کا جو ہے اس کو encrypted form میں کرنا ہے تو اس کے لئے ہم سیمپل اس کو لکھیں گے encrypt جو ہماری function ہے تو اس کو کریں گے اور اس میں کی آتی ہے ہمیں دینی پڑتی ہے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں میں نے ABC دیا ہے اس کو double course میں ABC دیا گیا ہے now cmd.execute none query اور ایک میسیج آئے گی user created successfully اور connection ہم close کر دیتے ہیں آئیے چیک کر لیتے ہیں پہلے کہ یہ سیو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ آ رہی ہے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک ریکارڈ آ رہی ہے ایک ریکارڈ ہے تو آئیے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ چلتا ہے کہ نہیں میں لکھتا ہوں admin admin password بھی ہے sign up دیکھتے ہیں میسیج آ جاتی ہے کہ نہیں user created successfully اس کو اب یہاں پہ try کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ آ گئے کہ نہیں execute so بالکل ہمارا admin اور یہ ہے ہمارا encrypted form میں جو password ہے وہ ہمارا بالکل save ہو گیا ہے اب دوسری task ہماری یہ ہے اب میں login کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ ڈبل پک کرنے سے میں جو فارم login وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ والا ہے یہ show ہو جانا چاہیے تو یہ تو show ہو رہا یہاں پہ ہمیں اب چیک کر لینا ہے کہ user limit password بالکل ہم بٹن وان ہے تو اس نے یہ یہ ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے تو login یہ کو ٹھیک ہو چل رہا ہے تو اس کا میں چینج کر دیتا ہوں چینج کرنا پڑے گا اور سب cut اپس یہ ٹھیک ہے یہ ایک چلی یہاں سے cut چینج اس کو cut کرنا ہے تو save کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بلکل جو ہم نے sign up form میں لیا تھا یہ دو یہاں سے functions کو copy کرنا ہے اب آجائے آپ login میں یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں سو paste کر کے سب سے پہلے imports system dot text imports system dot security dot cryptography یہ آگیا ہمارا اب ہمیں login پہ username اور password کو چیک کرنا ہے تو اس سے login کر سکتے connection اسی پھولٹ new sql connection یہاں پہ ہمارا ہوگا سب سے پہلے server جو local host ہے data source ہمارا ہوگا compact pc اور database جو ہماری ہے وہ ہے youtube اور integrated security جو ہمارا ہے وہ ssbi کوئی دی ایک variable create کریں گے as string اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے select star from enc underscore login where username is equal to add username and password is equal to password cmb is equal to new sql command command is query jahe g or connection اس سے پہلے ہم connection کو open کر لیتے اب parameters dot add value یہاں پہ ہمارا ہے username comma username dot text or cmb dot parameters dot add value یہاں پہ password comma یہاں پہ password textbox dot text لیکن چونکہ ہمیں password یہاں سے encrypted form میں آئے گا تو ہمیں یہاں پہ اس کو decrypt کرنا ہے تو اس کے لئے function جو ہماری ہے encrypt encrypt ہمیں کیا کرنا ہے encrypt ہمیں کرنا ہے password textbox dot text اور ہماری جو یہ تھی وہ تھی a b c یہ ہمیں چک کرنا پڑے گا یہاں پہ کیا کی ارکی تھی بلکل a b c تو یہاں پہ b c آ اب میں ایک variable declare کروں گا dr as SQL data reader کے نام سے data reader is c m d dot execute reader اب while تک data reader dot read بتا رہے گا so اگر کوئی match ہوا کوئی record تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں need dot hide ہم c دے جائیں گے frm change password dot show اور یہاں پہ جو ہم یہ والی label ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑی گی تو ہم یہاں سے frm change password dot label 3 dot text is equaled جو ہمارا user name ٹیکسٹ ہوگا اور یہ ہم hide کریں گے اور اس کو show کریں گے try کر لی دیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں اور اگر یہ نہیں ہوا یہاں پہ exit sub کریں گے اور یہاں پہ ایک message ہوگا کہ invalid username اور password try کر لیتے ہیں so یہاں پہ ہمارا login password یہ admin admin لیا تھا admin اگر کچھ اوز password چیک کریں گے تو یہ دینا چھے invalid username password so admin اس کا بھی میں admin کروں گا سو یہ ہمارا کام کر رہا سو اب ہمیں last step جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں password change کرنا ہے جب ہم یہاں پہ آئی جائیں گے تو بالکل ہمیں وہی یہ function کی ضرورت پڑے گی سو یہاں سے اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو paste کرتا ہوں اس کے لیے imports system dot text ہے ایک names پہ دوسری ہے imports system dot security dot crypto ہوگے سو اب ہمیں یہاں پہ چک کرنا ہے جو یہ سب سے پہلی یہ password و retire password یہ سیم ہونا چاہے سب سے پہلی کریں گے چاہے password textbox dot text is not equal retire password box dot text then message box password does match exit sub اسے بات چلا جائے so یہاں پہ connection is equal to new SQL connection اور connection میں ہم دیں گے سب سے پہلے اس کا server جو کہ local host اس کے بعد data source یوکی ہے compact ec اس کے بعد data base یوکی ہے youtube فائل می indi oops data source compact bc اور database ہے ہماری youtube ان انتیگری data اس یہ d equals ssbi so equal to as string so we can update c n gift login set password password equal password user name is equal user name user name cmd new sql command پاسورڈ ہے پاسورڈ وہ ہمیں لینا کرے گا پاسورڈ تیکس بکس پاسورڈ تیکس بکس دو تیکس سے سو چوکہ ہم انکریپشن لیوز کریں گے تو انکریپت یہ اور اس میں جو کی ہوگی وہ ہوئی ای بی سی اسو سی ایم جی ڈاٹ ایکسی بکس نانکری میسیج باکس پاسورڈ چینجڈ سکسس فلی ایکسیٹ سب کنیکشن ڈاٹ کلوز اور یہاں پہ ہم دے دیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا چیک کر لیتے ہیں لاغین جب سے پہلے ہمیں لاغین ہونا پڑی گا لاغین ہو گئے ہم اب نیا پاسورڈ اس کا لاغین میں ٹیسٹ لیتا ہوں ٹیسٹی دیتا ہوں یہاں سے سو دیکھتے ہیں ہمیں ایرر آتا ہے کہ پاسورڈ چینج ہو گیا نہیں کچھ ایرر ہمیں آ رہا ہے تو پہلے اپس سوری ہم یہاں پہ بھول گئے ہیں اچھلی ہمیں کنیکشن ہم نے اوپن کیا ہی نہیں تو ٹرائی کر لیتے ہیں اب تو یہ تھا اس کا پہلا پاسورڈ یوزرنیم پاسورڈ ایڈمن ہے ٹرائی کر لیتے ہیں وان ٹو تری فور دیکھتے ہیں چینج ہو آئے کی نہیں چینج ہو گیا سکسسپلی تو یہاں پہ یہ چینج ہو گیا ہوگا اب ٹرائی کر لیتے ہیں پھر سے ہم لاغن کر کے ابھی تک جو میں لاغن کر رہا تھا وہ ایڈمن ایڈمن کر رہا تھا اب چیک کر لیتے ہیں کہ ایڈمن ایڈمن نہیں انویلیڈ یوزرنیم اور پاسورڈ وان ٹو تری فور فائیو انویلیڈ وان ٹو تری انہیں وان ٹو تری فور شیئر دیا تھا دلکہ ہمیں وان ٹو تری فور دیا تھا پھر سے ٹیسٹ کر دیں گے انہیں کار رکھیں گے پاسورڈ سی آر کار چینج چینج سکسپلی پھر سے ٹرائی کر لیتے ہیں ایڈمن اور کار ہم نہیں لیا تھا یہ ہے ایڈمن اگر ایڈمن ایڈمن لکھیں گے تو ایرر آئے گا اب ایڈمن اور یہ ہے کار بلکل صحیح چل رہا ہے سو تائنکیو سو مچ پر واشنگ گائز موسیقی